اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا کولار ٹرونی چینل آج کولار شہر جیمیہ مسجد بارلین میں کم سے کم پچیس سے چھبیس مسجدوں کے مدرسوں کے بچوں نے آ کر وہاں پر دین کے اعتبار سے امتحان دیا گیا جس میں حفظ خوران اور ناظرہ خوران کے اور دوسرے دینیات کے الگ الگ سیکشن کے طور پر وہاں پر آج امتحان لیا گیا اور اس امتحان میں قون زیادہ مارس لیں گے ان کے نتائج آج کے ٹھیک آٹھ دن کے بعد مسجد بارلین میں یک جلسہ کر کے جو جو بچے حفظ خوران اور ناظرہ خوران اور دوسرے دینیات میں رینکس آئے ان کو اچھے سے اچھے انعامات نوازنے کے بعد یہ پروگرام مناخد ہوا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے اپنے اسکولار دونوچان کے ذریعے استاد محترم نے بچے کا ناظرہ خوران یعنی کہ خوران دیکھ کر پڑھنے کا امتحان لیتے ہوئے اور دوسرے بچے رہلسل امتحان میں امتحان گاہ میں خوران پڑھتے ہوئے اور دیگر کئی الگ الگ سیکشنوں میں وہاں پر بچے بیٹھ کر امتحان دیتے ہوئے تو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے اپنے اسکولار دونوچان کے ذریعے اور ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ اس امتحان کے نتائج جو آج کے آٹھ دن کے بعد ہونے جا رہا ہے اس کے بھی ہو سکے تو ہم آپ کو تصویرات اور روڈیو ہم دکھائیں گے اور اس امتحان میں استاد دوسرے صوبے سے آئے ہوئے تھے جیسے کہ مالور سے سینوہ سپور سے آئے ہوئے تھے جو بچوں کو امتحان لینے کے لئے اور آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پر بچے امتحان دینے کے بعد ان کو جنتی میوے جیسے کہ موز موسم بھی اور دوسرے شربت دیتے ہو اور بچے خوشی خوشی کھا کر گھروں کو لوٹے تو آپ دیکھ رہے ہیں مزید بارلین کے انتر پورے امتحان گہا کے تصویرات اور وہاں پر آئے ہوئے علماء اکرام اس امتحان سے لے کر ہمارے اس میڈیا کے ذریعے جو بچوں کے والدین ہوتے ہیں ان کو دینی اعتبار سے ایویرنس کے باتیں بتایا ہیں تو ہم آپ کو ہمارے ساتھ کے سب باتیں پہنچا تو آپ بھی یہ چینل کو اگر پسند آئے تو آپ کو آپ کے دوست و حباب تک زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ان تک کولار کے اطراف اور کناف کے سچ ہی سچ اخبارات پہنچے کے اور آپ کا یہ چینل اور بھی بڑھتا جائے شکریہ مزاق المکاتب کے نام سے مکاتب کی ایک بڑی جواد ہے اس کے اندر شہر کے اور زلے کے تمام مکتب پڑھانے والے اساتحیت اکرام شامل اور انسان کی فکر ہے کہ شہر کے اندر زلے کے اندر بلکہ ملک کے اندر بچوں کے اندر دینی بیداری پیدا کرنا اور قرآن کی مصبوط تعلیم پیدا کرنا اور بچوں کو آگے سترہ سال تک مکتب سے جوڑ کر ان کے اندر دینی مصبوطی پیدا کرنا اس لئے کہ ماں ہونا اور حالات خراب ہیں بچوں کو دین سے منصرک کرنے کے لئے بدلتے زمانے کے ساتھ ساتھ نئے نئے طریقے سے بچوں کے اندر دین کی مصبوطی پیدا کرنے کے لئے اس میں سے ایک ذریعہ یہ بورڈ انتحان کرنا تقریباً چار سالوں سے یہ بورڈ انتحان چل رہا ہے شہر کے تمام مکتب میں جتے بچوں کا فران ختم ہوا ہے ان بچوں کو جوڑ کرنے کے انتحان دلائے جاتا ہے تاکہ بچوں کے اندر آپ اس میں بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ دے رہے اور قرآن کے اندر اور مصبوطی پیدا کرنے کے لئے ایک طریقہ ہے الحمدللہ اس سے بہت فیدہ ہو پہلے سال میں تقریباً نوت بچے تھے اور اس کے ساتھ اس کے دوسرے سال ایک سو دس بچے تھے تقریباً ایک سو ساٹھ سے زائد بچے ہیں اور بیس پر چار مدرسوں سے بچے جڑے ہوئے ہیں اور اس سال ایک نیا کام شروع کیا گیا ہے کہ اس سے پہلے ناظر فران کا بڑی انتحان ہوتا تھا لیکن اس سال آ کر یعنی حبس کا بھی انتحان ہے تو اس کی وجہ سے شہر کے اندر اور زلے کے اندر صوبے کے اندر بچوں کے اندر فران کو یاد کرنے کا ایک جذبہ پیدا ہوا ہے انشاءاللہ اگلے سالوں میں اور ترقی ہوگا لیکن اس ہماری جو علماء اکرام ہیں ان کی ایک فکر ہے کہ اگلے سالوں میں اور بچوں کو دین کے اور چیزوں کے ساتھ تعلق پیدا کیا جائے عقائد کے ساتھ معاشرت کے ساتھ معاملات کے ساتھ اخلاقیات کے ساتھ بڑے چھوٹوں کے ساتھ پیسہ رہنا اور تجارت کیسی ہو اور معاشرے میں مسلمان معاشرہ کیسی پاکیزہ ہو تو بوڑی انتحان کے ذریعے سے ہر سال بدلتے سالوں کے ساتھ ساتھ ایک نئی ترقی ہو رہی ہے اس کے لئے بوڑی انتحان لکھا جائے ماشاءاللہ بہت فیدہ ہو رہا ہے انشاءاللہ اگلے سالوں میں بھی ہمارے اخاتذہ کے تعاون سے جاری رہے گا اور ہمارے مکتب کے ہر ہستاد اس وفاق کے ساتھ جڑ کر بڑی کوششوں کے ساتھ اپنی ساری قوتوں کو لگا کر بچوں کی دین کو مضبط کرنے کے لئے ان کے ساتھ دین تعلق پیدا کرنے کے لئے کو کوشش کر رہے ہیں اس امتحان کے نتائج کب نکلیں گے ہر سال یہ ہوتا ہے کہ ایک ہفتہ پہلے امتحان ہوتا ہے اس کے ایک ہفتہ بعد مکتب پورے بوڑ کا جلسہ رکھا جاتا ہے اس میں بچوں کو قیم کی انعامات سے نوازا جاتا ہے اور بچوں کے ساتھ ساتھ جو جو مکتب والے اس بڑی انتحان سے جڑ کر ہیں ان کی حمد افضائی کیلئے ان کو بھی انعامات دی جاتے ہیں اور ساتھ میں جن مساجد کے بچے ہیں تو مساجد کی ذمہ داروں تعلقوں کو بھی انام دیا جاتا ہے تاکہ ذمہ داران بھی دینی دلچسپ پیدا ہوں ان کے دلوں کے اندر اور اس تعلیم میں ان کا حصہ بھی پڑے سر ایلیچو بولار میں جو انتہان لے لیلی تمہیں تو آپ تعلق کیا کریوں گے آس پیس کے کریوں گے یہ شرک بولار میں پہلے سارے تعلقات کو جوڑ کر کرتے تھے لیکن مشکل ہے دور دور سے بچھانا اس وجہ سے ہر تعلقے کا اندہان الگ الگ کر دیا گیا ہے سین واسفور میں ہوتا ہے بنگار پیٹ میں ہوتا ہے کیجپ میں ہوتا ہے سندر پڑھ لیا اور پیٹ منگل دونوں میں لاکر ایچہ گا ہوتا ہے ملبا گل میں ہوتا ہے تو ہر تعلقیں کالک کر دیا ہے لیکن بڑی مرکز یہی ہے کولا کولا سے جڑ کر وہ تعلق کے والے کام کرتے ہیں یہ پورے بچے تقریباً 160 سے جتا ہے کولا کی ہمارے کولا میں اس سال 115 بچے ناظرہ قرآن مکمل کیے ہیں اور تقریباً 40 بچے حفظ کی کتنے مسجدوں سے آئے ہیں بچے یہاں پر کتنے مسجدوں سے 24 سے زائد مکمل اور مسجد بارلین کے ذمہ دار جو مدرس چلانے ہوئے ہیں اور اگلے سال یہ بھی سوچا گیا ہے کہ اگلے سالوں میں صرف مسجد سے اندر جو مکتب ہے اس کے ساتھ ساتھ خروں کے اندر جو مکتبیں چل رہے ہیں ان کے بچوں کو بھی اس سے جوڑا جائے تاکہ ان کے بچوں کے اندر بھی ایک امت افضائی ہو اور آگے بڑھنے کی کوشش ہو تو نئی بہت ساری سوچے ہیں اس سوچوں پر انشاءاللہ کام ہوگا لاش میں آپ کی کیا بول دیں سارے ازام کے بارے ہیں یہ بوڑی ازام کر دیں آپ کو آخر میں کیا بولنا چاہتے ہیں اس کے بارے آخر میں بس یہی کہنا چاہتے ہیں کہ مکاتب کی جو ترقی ہے صرف اساتھیزہ کے تعاون سے نہیں ہوگا بلکہ اس کی ترقی کے لئے چار لوگوں کا تعاون ضروری ہے والدین کا تعاون ہونا ضروری ہے اور بچوں کی محنت ضروری ہے اور ساتھ میں مسجد اور مکتب کی ذمہ داران کی محنت بھی ضروری ہے اس کے پاس چوتھے نمبر پر آساتھیزہ اپنی محنت کریں گے تو والدین بچوں کی تنبیت پر اور تعلیم پر ضرور دیں چوبیس مسجدوں کے بچے آ کر رہی ہیں مرکز مسجد بارلین کو بنایا ہے آپ نے تو مسجد بارلین کے مدرسے کے بچے کتنے ہی یہاں پر امتحان میں ایسا نہیں کہ صرف مسجد بارلین ہی نہیں ہر سال ایک الہیدہ الہیدہ جگہوں پر امتحان ہو گودشتہ مدینہ مسجد میں ہوا اور جلسہ بھی ہوئی ہوا ایک سال بارلین میں امتحان بھی ہے جلسہ بھی ہاں ہے اس سے پہلے لطیفہ بنو میں دو سال پہلے ہوا تو یہ مساجد بدلتے رہتے ہیں اسی مسجد کے سترہ سولہ چار پانچ اسی مسجد کے ستائیس اسی مسجد کے تیز بچے شریف ماشاءاللہ بود ایکزام کے سلسلے میں ملانا یاسین صاحب کو یہ تفصیح بیان دیتے گئے لیکن ایک اور چیز کی طرف توجہ دینایا تھا اساتھیزہ اپنے اعتبار سے کوشش کر رہے ہیں لیکن کولار کا ماحول ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح کا ماحول پہلے نہیں تھا لیکن اس میں جو محنت کرنے کے سلسلے میں فکر کرنے کے لیے ہماری یہ خاص جماعت ہے ڈی ایس ایف کی جس میں ہمارے راشید بھی ہیں حجہ بھی ہیں فیسر بھی ہیں عبدالقیوم بھی ہیں اور بھی کچھ ساتھ میں احباب ہیں ان لوگوں کے ساتھ میں ایک محنت ہوئی ایک فکر ہوئی تو الحمدللہ ان کی محنتوں اور کوششوں سے مقاطب کو جڑنے کا اور ان کے اندر عشتہ مائی اکانے کا ایک سلسلہ ہوا اسی کی مجبت سے علماء اکرام جڑے اور مقاطب والے جڑے تو آج ہمارے سامنے اتنا بڑا امتحان ہو رہا ہے جوا کریں کہ انشاءاللہ محنتیں ایسے ہی جاری رہیں اور اس میں مزید اضافہ ہو اور کوششیں چلتے رہیں تو انشاءاللہ آگے چل کر یہ ہمارا جو سلسلہ ہے وہ آگے بڑھے گا اور والی دین کو کیا کہنا چاہتے ہیں جو بچے اس امتحان میں حصہ نہیں لے رہے ان کو آنے والی دنوں میں والی دین کو کیا بولنا چاہتے ہیں دین ایتے بر سے مولی یاسین صاحب ابھی پہلے کہن کر گئے گئے تھے کہ مکتب کو منظم کرنے کے لیے اور بچوں کی تعلیم اور ترقی کے لیے چار لوگوں کی فکر ضروری ہے اس میں سب سے اہم کردار والی دین کا ہوتا ہے والی دین بچہ چوبیس گھنٹوں میں سے صرف ایک گھنٹہ مکتب میں اسا چیزہ کے پاس ذمہ داروں کے پاس میں آتا ہے اور بغیہ بیس پر تین گھنٹے بچہ والی دین ہی کی پاس رہتا ہے تو والی دین جس طرح بچوں کے کپڑوں کی فکر کرتے ہیں کھانے کی فکر کرتے ہیں اور ان کے ان کی سکول کی تعلیم کی فکر کرتے ہیں چوبیس گھنٹے ان کی فکر ہوتی ہے تو والی دین سے ہماری یہ گزاری چہر درخواست ہے عدباً کہ بچوں کی تعلیم کی دینی تعلیم کی بھی فکر اسی طرح کریں جس طرح کھانے کی فکر کرتے ہیں جس طرح کپڑوں کی فکر کرتے ہیں جس طرح ان کی بیماری کی فکر کرتے ہیں الحمدللہ بہت سارے والدیں ایسے ہیں جن کے اندر یہ فکریں آئی ہیں جن والدیں ان کے اندر یہ فکر آئی کہ میرا بچہ پڑھے الحمدللہ ان کے بچے انتہان میں شریف ہوئے اور ان کے بچے پوزیشن بھی لے کر کے آئے یہ والدیں ہی کی فکروں کا نتیجہ ہے اگر والدیں تمام ہی والدیں جن کی اولاد ہیں وہ پوری فکر کریں گے تو انشاءاللہ ہر ایک کے بچے سب سے پہلے فکے مسلمان بنیں گے پھر شہری اچھے شہری بنیں گے ان کے اندر دیانت آئے گی اخلاق آئیں گے ہر خیتہ بار سے ان کے اندر اچھا ہی آئیں گے المشرب contar ان کے اندر اچھے من سب سے اندر اچھے مت掴에 اندر اچھیں گے سب سے اندر سбы سے اندر اتر اچھے کچھیں طاشت کریں گے یہ سب سے اندر اچھے اندر اچھےur اور اسے پرماؤیں گے اندر اچھے بارے میں کبھ voyage اندر اکام موسیقا 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 حفظ اور ناظرہ کے لئے کتنے بچے حصہ لئے ہیں حفظ کے تقریباً ہمارا پاس چالیس بچے ترسے کے اندر گوڑ میں آ کر ہی اور ناظرہ کے جو ہے ایک سو ساٹھ سا ستر بچے ہمارا پاس ہیں حفظ اگزام میں حصہ لے کر آج کے اس امتحان میں اس کے جیسے پڑوس میں کونڈراج نلی ہے کوگن پلی ہے مارجنلی ہے وہاں کے کچھ بچے آ کے ہیں ٹاؤن کے ہیں آنے والے دنوں میں کچھ ایسا کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ اندر اس لئے وہاں وہاں ہی انشاءاللہ اندران ہوگا پانچھ خریوں کو انشاءاللہ جوڑ کر اندران لیا جائیں